ناظرین ڈراما سیریل سیانی میں کرن کی زندگی میں کاشان کا آنا مائرہ سے برداشت نہیں ہوا کیونکہ مائرہ نے یہ سوچ لیا ہے کہ وہ کرن سے اس کی دولت اور فلیٹ ہڑپ کر ہی لے گی اور کاشان بھی کرن کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کرنے والا ہے کرن کی عزت لوٹنے کی کوشش کرے گا لیکن کرن خود کو بچا کر وہاں سے بھاگ آئے گی اب ڈرامے میں ہونے والی ہے مائرہ کے بھائی کی انٹری جو کرن کو اپنی محبت کے جال میں فسائے گا اور کرن کو دھوکہ دے گا مائرہ اور اس کا بھائی کرن کی ساری رقم ہتھیا کر بھاگ جائیں گے اور اس سے فلیٹ بھی ہتھیا لیں گے اور کرن سڑک پر آ جائے گی اجالہ اور زہیب کا بچہ بھی بہت جل دنیا میں آنے والا ہے اور آئیشہ بھی بچوں اور زرباب کے دل میں بہت جل جگہ بنا لے گی آنے والی کس میں آپ دیکھیں گے کہ کرن اپنی فطرت کو نہیں بدلی اور امیری کی لالچ میں ایک بار پھر سے زندگی پر بات کر لے گی کاشان کی دولت اور فیکٹری سے متاثر ہو جائے گی اور سوچے گی کہ قسمت تو اس بار پہلے سے بھی زیادہ جمگی ہے لیکن اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہونے والا ہے مائرہ کرن کو کاشان کے ساتھ دیکھ کر اپنے بھائی کو کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ جلدی سے امہ کو لے کر پہنچو یہ نہ ہو کہ کرن جیسی مضبوط آسامی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے کرن کسی اور کو اپنا ہمسفر بنا لے اس لیے پہلے ہی تو ممہ کو لے کر پہنچو کرن جب مائرہ کو بتاتی ہے کہ میں نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے تو مائرہ دل ہی دل میں خوش ہوتی ہے کہ چلو اچھا ہو گیا کہ اس نے دوسری شادی کا فیصلہ تو کر لیا لیکن ساتھ ہی وہ یہ چاہتی ہے کہ اس کی شادی کاشان سے نہ ہو بلکہ مائرہ کے بھائی سے ہو ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کرن اور کاشان کا رابطہ کچھ دن تک رہے گا اور کرن کاشان کے ساتھ اس کا گھر دیکھنے جائے گی کاشان اپنی جھوٹی باتوں کے جال میں اسے پھسا لے گا اور کرن اس کی جھوٹی دولت سے متاثر ہو جائے گی کرن جب اس کا گھر دیکھنے جائے گی تو وہ یہ نہیں جانتی کہ اندر جا کر اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اندر جاتے ہی کاشان کرن کے ساتھ بتتمیزی کرے گا لیکن کرن اپنی جان بچا کر وہاں سے بھاگ آئے گی ناظرین آپ دیکھیں گے کہ کرن کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا ہونے والا ہے کیونکہ وہ اپنی پرانی غلطیوں سے بھی نہیں سیکھ رہی اس نے ابھی تک کوئی بھی سبق نہیں سیکھا کرن نے جو کچھ ضرباب اور اس کی فیملی کے ساتھ کیا کرن نے جو کچھ نوین کے ساتھ کیا آج کرن کے ساتھ بھی وہی ہونے جا رہا ہے لیکن کرن کو پھر بھی کوئی سبق نہیں ملے گا کیونکہ اب کرن مائرہ کے بھائی کے ہاتھوں لٹنے والی ہے اور کرن ایک بار پھر سے سڑک پر آ جائے گی ناظرین آپ کیا چاہتے ہیں کہ کرن کو اس کے گناہوں کی ززا ملنی چاہیے اور کیا ضرباب اور آئیشہ ایک اچھی زندگی ڈیزرف کرتے ہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا